نمشکر دوستوں کیا لوگ آپ کی باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں اس کا سلوشن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کچھ نیم ہیں جنہیں کو لاغو کرنے کے بعد لوگ آپ کے قدموں میں ہوں گے اور آپ کی ہر ایک بات کو مانیں گے ویلکم ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دا بزنس بابا اور لاسٹ والے کچھ اگزامپلز میرے فیوریٹ ہے تو ان کو سن کر جائیے گا چلیے شروع کرتے ہیں اپنی باتوں کو ناٹ کی انداز میں پیش کریں اور چمتکاری پرنام دیکھیں جب بھی آپ بات کرو تو ایسا لگنا چاہیے کہ پوزیٹیو ڈائیلوکس کے بیچ کنورسیشن ہو رہی ہے اس کے ریزلٹ آپ کو شاندار ملیں گے اپنی سبی گلتیاں تتھا کمیاں گنانے کے بعد ہی کسی دوسرے کی کمیاں گنائیں فرسٹ اف آل خود کی کمی یا گلتی اس کو ایکسیپٹ کریں اور سامنے والے کو بول دیں اور بعد میں اس کی گلتیاں گنائیں اپنے ویچار کو اس دڑتا سے پیش کریں کہ سامنے والے کو اپنا ہی ویچار لگنے لگے یعنی وہ ایسا مان لے کہ یہ تو ویچار میرا ہی ہے یعنی یہ انسان میری ہی طرح سوچتا ہے آدر سواد کے صدحانت کو جیون میں پرشے جرور دیں آدیش دینے کی بجائے پرشن پوچھیں اگر آپ کوشننگ کرو کے سامنے والے سے بجائے اس کے کی آدیش دے رہے ہو تو وہ انسان زیادہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا اگر آپ کوشننگ کرو گے تو امانداری کے ساتھ سامنے والے انسان کا نظریہ سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پر آپ کو تھوڑا دماغ کا یوز کرنا ہے اور سامنے والے پرسن کا نظریہ ویزن کو دیکھنا ہے اور پھر آپ اسے کنورسیشن کر سکتے ہو امانداری کے ساتھ سامنے والے کو اس کا درستی کون پرستط کرنے کا افسر دیں اور اس کے وچاروں تتہہ اچھاؤں کے پرتی اپنے سہانبوتی جرور دشائیں یعنی وہ اپنا جو ویزن ہے اس کو ٹائم دے بولنے کا پرستط کرنے کا پھر آپ اپنے باتوں کو اور اچھاؤں کو اس کے سامنے رکھیں اور اس کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی کریں کام یا بات کی شروعات جب بھی کریں تو ہمیشہ دوستی بھرے انداز میں کریں جیسے کہ آپ کا دوست آپ کے سامنے بیٹا ہو اور سامنے والے کو ہمیشہ زیادہ بولنے کا افسر دیں یعنی آپ کے شبد کم ہونے چاہیے اور سامنے والے کے شبد زیادہ ہونے چاہیے تو آپ کی کانورسیشن بہتی پوزیٹیو ڈیریکشن میں چلی جائے گی گلتی ہونے پر اسے ترنت سویکار کریں اس میں کسی بھی پرکار کی ججک آپ میں نہیں ہونی چاہیے بہت امپورٹنٹ سے دانت ہے جو آپ نے فولو کرنا ہی ہے کے بعد رائٹر کہتے ہیں کہ چنوتیاں دیجئے اور لیجئے یعنی کہ سمپل ہے ایکسیپٹ کرو جب بھی آپ کو کوئی چنوتی ملے یا پھر آپ کسی دوست کو پریچیت کو آپ چیلنجز دے بھی سکتے ہو لائف کو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اور اس سے اپنا رشتہ مجبوط کرنے کے لیے دوسروں کو پرچاہیت کرتے ہوئے بتائیں کہ گلتیوں کو صدھارنا مشکل کام بلکل بھی نہیں ہیں انہیں موٹیویٹ کریں کہ آپ نے اگر کوئی گلتی کی ہے تو اس کو بلکل صدھارا جا سکتا ہے اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے You can do anything بحث کا لاب یہ ہے کہ اس سے بچ کر نکل جائے اگر آپ بحث کے وقت آپ اس کنورسیشن میں چلے جاتے ہو تو آپ کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور آپ کا بینفٹ کم تو اس کا سب سے بڑی سولوشن یہی ہے کہ جب کہیں بحث ہو رہی ہو تو وہاں سے بھاگ جائیں ترنت اس سیچوئیشن سے بات اس پرکار آرہم کریں کہ سامنے والا ترنت ہاں کہہ دے جب بھی آپ کنورسیشن کی شروعات کریں تو سوال ایسے کریں کہ سامنے والے سے Yes آپ کو سننے کو ملے اگر تین سے چار بار Yes آپ کو سننے کو مل جاتا ہے تو بہت ہی ایزلی آپ کی کنورسیشن آپ کے اسحاب سے چلے گی اور آپ جو چاہتے ہیں ویسا سامنے والا کرے گا یہ بہت ہی شاندار لوہ ہے جس کو آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اپنی نارمل ڈیلی لائف میں نیکسٹ کہتے ہیں لوگوں کی گلتیوں کو دو ٹک بتانے کی بھول کبھی نہ کریں جب بھی کوئی انسان گلتی کرے آپ کے سامنے والا تو یہ مت بولیے کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی گلتی کی ہے آپ سے مجھے ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ایسا بولنے پر وہ ایگو ہرٹ کے روپ میں لے جائے گا اور آپ کے رشتے وہاں پر مجبوط نہیں ہوں گے بلکہ اس کا الٹا ہوگا تو آپ نے کبھی یہ گلتی نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو پوزیٹیو ڈیریکشن کے ساتھ اسے سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹی گلتی کر بھی دی ہے تو اسے صدھارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اسے صدھار سکتے ہو وقتی کو ایک ایسی چھوی میں قید کر دیں جسے وہاں بدلنا نہ چاہیں یہ اگر آپ کر لیتے ہو تو کونورسیشن کی جو لگام ہوگی وہ آپ کے ہاتھ میں چلی جائے گی وقتی کو نام سے پکاریں بہت ہی ایمپورٹنٹ نیم ہے اس پوری کداب کا کہ اس کے نام سے اس سے بات چیت کی شروعات کریں جو اس کے لیے سب سے مہتپن ہوتا ہے اور آنندہ ایک شبد ہوتا ہے اگر اس دنیا میں کوئی ایک شبد ہے جو ہر انسان سننا چاہتا ہے اپنے بارے میں تو وہ ہے اس کا نام تو اگر آپ کسی سے ملیں تو اس کا نام یاد رکھیں اور نیکس ٹائم اسے نام سے پکاریں آپ کی جو کونورسیشن ہے ریلیشنشپ مضبوط ہوتی چلی جائے گی بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان سبھی لوگ یہ نیم جرور فالو کرتے ہیں آپ کہیں بھی سن کے دیکھئے گا یہ نیم ہمیشہ فالو ہوتا ہے سب کے وچاروں کا سممان کریں انہیں غلط نہ ٹیرائیں جب بھی کوئی وچار آپ کے سامنے آئے تو سبی کے وچاروں کو ایکسیپٹ کریں اور انہیں سممان سے ایکسیپٹ کریں اپنے ساتھ اور کبھی یہ مت بولئے کہ آپ کا وچار غلط ہے یہ وچار صحیح ہے ایسا کرنے سے ایگو ہرٹ ہوگی اور آپ کے ریلیشنشپ خراب ہو جائیں گے جو ہمیں نہیں کرنے ہیں سامنے موجود وقتی کو اپمانت کبھی بھی نہ کریں اس سے آپ کا ریستہ خراب ہوگا کبھی بھی پوزیٹیو نہیں ہوگا اس بات کا دھیان رکھیں سامنے والے کو پروچاہیت کریں اور یہ بتائیں کہ گلتیوں کو صدارنا مشکل کام بلکل بھی نہیں ہے سامنے والے کو بولنے کے لئے پروچاہیت کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھا شروطہ بنیں یعنی آپ نے اسے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ جادہ سے جادہ اپنے بارے میں آپ کو باتیں بتائیں تاکہ آپ اس وقتی کے بارے میں انفرمیشن نکال سکو اور ساتھ ہی ساتھ شروطہ بنیں بی اگوڈ لسنر جتنے بھی بڑے لیڈر سائنس دنیا میں سب ہی کہیں نہ کہیں بہت ہی اچھے لسنر بھی ہیں تو آپ نے بھی اسی پرکار بننا ہے سامنے والے وقتی کے وچاروں تتہ اچھاؤں کے بارے میں سہان و بوتی جرور پردشت کریں اس کے وچار اور اس کی جو اچھائیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں سب سے ایزی کام تو نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے آپ ایسا کرو گے آپ کو بینفٹ جرور دیکھنے کو ملے گا سامنے والے میں سچی تتہ واسطوک دلچسپی لیں جس وقتی کی دلچسپی سامنے والے کے انٹرسٹ اس کے کاموں میں ہوگی تو جرور ہے کہ وہ بھی وقتی آپ میں انٹرسٹ جرور لے گا اس پرکار آپ کاریستہ مضبوط ہوگا جو کی لوک ویوار ہمیں ایزیلی سکھاتی ہے ہمیشہ مسکان بکھیریں جب بھی کانورسیشن کریں تو اس نیم کو فولو کر سکتے ہو مسکان یعنی سمائل کے ساتھ آپ کانورسیشن کی شروعات اور اینڈنگ اور اس کے دوران یہ چیز آپ کر سکتے ہو all the way نیکسٹ کہتے ہیں ہمیشہ سچی تعریف سے اپنی بات کی شروعات کریں جب بھی آپ کی کانورسیشن شروع ہو رہی ہو تو تعریف کے ساتھ اپنی بات کو شروع کریں کوئی نہ کوئی تعریف تو آپ اس انسان کی کر ہی سکتے ہو کوئی بھی ایک پوئنٹ جو آپ کو اچھا لگے اس وقتی میں چاہے وہ چریتر ہو چاہے کپڑیں بال ہیئر سٹائل whatever thing آپ اس کی تعریف کریں اور وہاں سے اپنی کانورسیشن کی شروعات کریں بہت ہی صحیح دیریکشن میں آپ کی کانورسیشن جائے گی وہ اور وہ وقتی آپ کو like بھی کرے گا انتیم نیم کہتا ہے ہر صدھار کی کھلے دل سے تعریف کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے وقتی نے کوئی بھی صدھار کیا ہے اپنے جیون میں پہلے سے زیادہ تو آپ اس کی کھلے دل سے تعریف کریں آپ اس میں بالکل کترائیہ مت اگر اس نے ہیئر سٹائل اچھا کیا ہے تو اس کی تعریف کریں اچھے کپڑے پینے ہیں تو اس کی تعریف کریں تو اس تعریف کا استعمال آپ کر سکتے ہو اپنی لائف میں ریلیشنشپس کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دوستوں کو کم ٹائم میں سمجھ لیا ہوگا اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ ان کو امبلیمنٹ کرو گے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ پوئنٹ آپ کو پہنسا لگا کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تو آپ کا اس میں سہارا مجھے چاہیے اس کو شیئر لائک اور سبسکرائب آپ کر سکتے ہو کہ ساتھ ساتھ دھنے وال جائے ہند ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی